تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم یو ایس میرین کے کرینجر کو دیکھتے ہیں جس کا نام کیمرین ہوتا ہے کیمرین چھوٹی پر اپنی گھار آتا ہے جہاں وہ اپنی وائف کے ساتھ کلاب میں ڈانس کھا رہا ہوتا ہے تب ہی کچھ گونڈوز کی وائف کو تانگ کرنے لگتی ہیں یہ دیکھ کر کیمرین کو بہت گس آتا ہے مگر اس کی وائف اس کو روک لیتی ہے پارٹی ختم ہوتی ہے اور کیمرین اپنی وائف کے ساتھ واپس اپنی گھار کی طرف جانے لگتا ہے جیسے کیمرین میں وائف کے ساتھ بائے نکلتا ہے وہ گونڈے کیمرین کو چاروں طرف سے گھے لیتے ہیں اور وہ کیمرین کو بہت تانگ کرتے ہیں اور ان میں سے گونڈا کیمرین کی بردی پھار دیتا ہے کیمرین ایک لیٹ رینجر تھا اور اس کے سامنے تھے گلی کے کچھ لوفہ لفنگے گونڈے کیمرین بڑی حسانی سے ایک کارکن ساروخ کو زمین پر پٹک دیتا ہے جن میں سے گونڈا چاکو نکال کر کیمرین پر اٹیک کر دیتا ہے مگر کیمرین اس کی چاکو سے اسی کی جان لے لیتا ہے اب کیونکہ کیمرین سولجر سے خطانہ خونی بن چکا تھا اس لئے دالت اس کو نو سال کیٹ کی سزا سناتی ہے اگلے دن کیمرین کو جیل میں شفٹ کر جیا جاتا ہے جہاں وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے بوکس پڑھتا تھا اور خود کو چوز رکھنے کے لیے ڈیلی بیسس پر ایکسرسائز کیا کرتا تھا کچھ اس طرح کر کے کیمرین بڑی شام تیز اپنی جیل کی زندگی کو سانے لگ جاتا ہے کچھ وقت بعد کیمرین کو اپنی وائف کا ایک لیٹر ملتا ہے جس میں اس کو بتاتی ہے کہ ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئے یہ سن کر کیمرین بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے بیتاف ہو جاتا ہے اس لئے کیمرین ایسی کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہتا تھا جسے اس کی سزا مزید بار جائے جیل میں کیمرین کے ایک لڑکے سے دوزی ہو جاتے ہیں جو دل کا بہت اچھا ہوتے ہیں لیکن اس کو شگر کی بیماری ہوتی ہے اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے باگ گزر جاتا ہے جس میں کیمرین اپنی سزا کی آٹھ سال پورے کر لیتا ہے جس کے بعد کیمرین اور اس کے دوست کو ایک اور جیل میں شیفٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کو وہاں پر شیفٹ کرنے کی ذمہ داری ایک یو ایس مارشل کو سوپے جاتی ہے یو ایس مارشل اپنے ایک ایجنٹ کو قیدی بنا کر ان کے بیچ چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان قیدیوں پر نظر رکھی جائے ان دونوں کی لاوہ اس پلین میں اور بھی خطرنا قیدیوں کو لے جانا تھا جن میں انڈرورڈ مافیا کا بیتاج باگشاہ سائرس اور اس کے کچھ ساتھی بھی شامل ہوتی ہیں پلین کے ٹیک آف کرنے سے پہلے یو ایس مارشل اپنے ایجنٹ کو گان دے کر اس پلین میں بٹھا دیتا ہے پلین جیسی ٹیک آف کرتا ہے سائرس اپنے ہاتھ سے پین نکالتا ہے اور اسے لوگ کھولنے میں کامشاب ہو جاتا ہے اس کے بعد سائرس کا دوسرا ساتھی اپنے مو سے پیٹل کے چھوٹی سی بوٹر اور ماچز نکالتا ہے اور اس پیٹل کو ساتھ بیٹے قیدی پر ڈھار کر ماچز اس کو آگ لگا دیتا ہے یہ دیکھر گارڈ ان کے مدد کرنے کیلئے سیل بینٹر ہوتا ہے مگر وہ اس کو دبوجھ لیتی ہے اس گارڈ کو گان پوائنٹ پر لے کر پورے پلین پر قبضہ کر لے دی ہے ان میں سے ایک قیدی جو سائرس کا ساتھی تھا وہ ایک فیمل گارڈ کے ساتھ چھٹار کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر کیمرین ان کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے کیمرین کی یہ بہتری دے کر سائرس سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے تب ہی ان میں سے سائرس کا قریبی دوست ان سب قیدیوں کو بتاتا ہے کہ یہ پلین اگلی جیل پر رکنے والا ہے جہاں اس پلین کے چھے قیدیوں کو جیلر کے حوالے کرنا ہے اس لئے تم سب شان دو کر بیٹھ جاؤ تاکہ ان کو ہم پر کوئی شاک نہ ہو یہ سن کر یو ایس مارسل کا ویجن کیمرین کے دوست کو دبوجھ لیتا ہے ان کو ایسا کرنے سے روکتا ہے مگر سائرس بھی نہ سوچی ہی اس کو ٹپکا دیتا ہے آپ کیوں کہ فائٹ کے دوران دو قیدیوں کی موت ہو چکی تھی اس لئے سائرس اپنے دوستان کو بلاتا ہے تاکہ ان کیجم کی جگہ دے سکیں اور ان چینی قیدی میں کیمرین بھی شامل ہوتا ہے مگر کیمرین سائرس سے جھوٹ بولتا اور اسے کہتا ہے کہ میں ہی پندرہ سال قید باقی ہے اور میں اس جیل میں نہیں رہنا چاہتا یہ سن کر سائرس مان جاتا ہے اور وہ کیمرین کو گھاڈ کی وجہ اونی فارم پیلنے کو کہتا ہے تاکہ ان کیجم کو اتار سکیں کیمنٹ گارڈ کی یونفارم سے ایک ٹیپ ریکارڈ ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے جب ان کیادیوں کو اتار ہوتے تو کیمنٹ نے کیادی کی پوکٹ میں وہ ٹیپ رکھ دیتا ہے تاکہ جب پولیس ان کے ہی چیکنگ کرے تو ان کو پتا چال جائے کہ اس پلین میں کوئی گار بار ہے لیکن سائرس کے ایک ساتھی بڑی چلاکی سے پلین کے ٹرانسپونڈر جنہی ٹریکنگ نوائس کو نکال کر وہاں کھڑے دوسرے پلین میں لگا دیتا ہے تاکہ آگے چل کر پولیس کو جب بھی شاک ہو تو وہ دوسرے پلین کا پیچھا کرتی رہے اور وہ آرام سے بھاگ جائیں اس کے بعد سائرس کا دوسرا ساتھی پلین کا کنڈر خود لے لیتے پلین جیسی یہ ٹیک آف کرتا ہے بہن ان کیادیوں کو لے کر جیل کی طرف نکل جاتی ہے اور تب اس کیادی کی جیپ سے وہ ٹیپ نکل کر زمین پر گرتی ہے جسے پولیس کو پتا چال جاتا ہے کہ پلین میں کوئی گھڑ بڑھ ہو چکی ہے اس کے بعد کیمرین سائرس سے بھوئی تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جس پر سائرس کو بتاتا ہے کہ ہم یہ مول چھوڑ کر دوسرے مول جانے والے ہیں لیکن راستے میں ایک پرانے ہوائی اڈے پر ریفوننگ کے لیے رکیں گے یہ سنکر کیمرین واپس اپنے دوست کے پاس آ جاتا ہے جس کی طبیعت بہت خراب تھی تب ہی سائرس کا ساتھی اس کو بتاتا ہے کہ پلین کے لینڈنگ گئر میں کوئی مسئلہ ہے ہمیں چیک کرنا ہوگا لینڈنگ گئر کو چیک کرنے کے لیے سائرس کیمرین اپنے ساتھی کو بھیتا ہے جہاں ان کو لینڈنگ گئر کے اوپر ایک لاش پڑی ملتے ہیں سائرس کا ساتھی کیمرین کو لاش نیچے پھینگنے کو کہتا ہے اس لاش کو نیچے پھینگنے سے پہلے کیمرین اس ڈیڈ بوڈی پر پلین کے لینڈنگ لوکیشن لکھ دیتا ہے تاکہ پولیس کو جب لاش ملے تو اس جگہ پر پہنچ جائیں پولیس والے سلاحش کو جب چیک کرتے ہیں تو وہ ساری انفرمیشن یو ایس مارشل کو دیتے ہیں مگر ان کے کوئی بات نہیں مانتا اور وہ غلط پلین کا پیچھا کرتا رہتا ہے کیونکہ ٹریکنڈ ڈیوائز دوسرے پلین میں لگی ہوئی تھی پلین میں سائرس کا ساتھی کہنے کے لیے چیک کر رہا ہوتا ہے اور تبھی اس کو کیمرین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک یو ایس رینگر ہے وہ اس نے ہمیں اپنے بارے میں غلط انفرمیشن دی ہے تبھی وہی پر کیمرین پہنچ جاتا ہے وہ اسے پادا چال جاتا ہے کہ میرا سارا پول کھول چکا ہے اور آپ وہ سب کچھ سائرس کو بتا دے گا اس لئے کیمرین اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جسے ان کے بیچ فائٹ ہو جاتی ہے اور اسی بیچ کیمرین اس کو مار دیتا ہے اسی بیچ ان کا پلین ایک پرانے ہوائی اڈے پر کرایف لیننگ کرتا ہے پلین سے اترتی سائرس باقی قیدیوں کو محلی لگتا ہے مگر کیمرین اس کو یہ کہا کر روک دیتا ہے کہ آگے جل کے جو ہمارے لئے کافی کام آ سکتے ہیں اس کے بعد کیمرین فیوڈ لینے کے بانے وہاں سے سائٹ پر نکل جاتا ہے تاکہ وہ کوئی چیز ڈھون کر پولیس سے رابطہ کر سکے ابھی وہ پرانے کیمرین پہنچتا ہے جہاں پر تین ہونڈ اس کو گھیلے تھے اس سے پہلے وہ کیمرین کو بھی نقصان پوچھا سکے وہ پولیس اوفیسر وہاں پر پہلے سے چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہاں تینوں کو ٹپکا دیتا ہے اور وہ کیمرین سے کہہتا ہے کہ مجھے تمہارا لیڈر ملا تھا جو تم نے لاش کے اوپر لکھا تھا جیسے ان کے کیمرین شاند ہو جاتا ہے ادھر دوسری طرف یو ایس مارشل کو بھی پتا چال جاتا ہے کہ وہ غلط پلین کا پیچھا کھا رہے ہیں تب ہی وہ پولیس اوفیسر یو ایس مارشل کو کال کر کے بات آتا ہے کہ میں اصل پلین کو ڈھون لیا آپ یہاں پر جلتی سے پہنچ جائیں لیکن تب ہی وہی پر سارے سے ایک دوسرا پلین لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پولیس اوفیدر کرین سے اس کو دو ٹکڑے کار دیتا ہے اور اتنی دیر میں پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد سارے سے انہیں باقی ساتھیوں کو جمع کرتا ہے اور پولیس کا مقابلہ کرنے لگتا ہے اور بڑی مشکل سے پلین کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یو ایس مارشل ان کا پیچھا کرتا اور پلین کو شوٹ کرنے لگتا ہے مگر اس سے پہلے کیمرن ریڈیو کیسے ان کو بتاتا ہے کہ میں دھیرے دھیرے پلین کو اپنے کنٹرول میں لے رہا ہوں لیکن یو ایس مارشل ان ہی نکتا ہو پلین پر فائر کھول دیتا ہے جس سے پلین کا انجن فیل ہو جاتا ہے اور وہ شہر کے بیچ گریش لینڈنگ کرتا ہے جسے سارے سے فائر فائٹر کی گاڑی میں بھاگنے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ پولیس اوفیسر اور کیمرن کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور کیمرن گاڑی کے اوپر چھڑ جاتا ہے اور ٹرک میں آگ لگا دیتا ہے جسے سارے سے اپنے ساتھیوں سمیت مارا جاتا ہے اور تب جا کر کیمرن سکون کی سانس لیتا ہے اور تب ہموی پر اس کی نظر اپنی وائپ پڑتی ہے جو بیٹی سمیت اس کا ویٹ کر رہی تھی اور جہیں پر اس مووی کا انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبترائب اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا